ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بلکل بے رہم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیانی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قوم لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو بہا ہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ بہا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشکت دی نا کتنی مشکت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ائر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بہت سے مرد سڑکوں پر سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ سئی لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلح آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں اگدام مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتیں سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب نے کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس سے طالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روزورہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے توعن کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پر ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بساوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کالے بل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں کہ بی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے یہاں شوہر کی ہم ہنڈڑ پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہیں فسالحات کانتات پر عمل کریں ان کے گھریلو زندگی کے ففٹی پرسنٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلہ یہی سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا